بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی ولادت باسعادت یعنی پیدائش چار رجب سنہجری سات سو بیس کو دہلی میں ہوئی آپ کا اسم گرامی یعنی نام مبارک محمد اور کنیت ابو الفتح ہے آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے لقب سے مشہور ہیں آپ کے والد ماجد حضرت سید یوسف حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حسینی سعادات اور اولیاء کاملین میں سے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ دولت آباد کے گورنر سید ابراہیم کی بہن تھی حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم عمری ہی میں قرآن پاک حفظ فرما لیا تھا آپ نے علامہ شرف الدین علامہ تاج الدین بہدر اور علامہ قاضی مقتدر جیسے جید علماء دین سے دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انیس سال کے عمر میں عظیم و شان عالم فاضل اور مفتی ہو گئے پھر حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کی یعنی مرید ہوئے اور خلافت و اجازت سے بھی نوازے گئے اور وسال سے پہلے پیر و مرشد نے آپ کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقدر فرمایا یاد رکھئے پیر کامل سے مرید ہونے سے دنیا کی زندگی میں نازع میں قبر میں حشر میں ہر جگہ سچے کامل پیر کا فیضان پہنچتا ہے اس لئے سچے پیر سے مرید ہونا چاہیے سچے پیر کی پہچان کیا ہے اس کے متعلق عالی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فتاوہ رضی شریف میں فرماتے ہیں جس کو پیر بنایا جائے وہ چار شرائط کا جامع ہونا چاہیے نمبر ایک سنی صحیح لقیدہ نمبر دو دین کا اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے تمام مسائل کتابوں سے خود ہی نکال سکتا ہو نمبر تین اس کا سلسلہ خلافت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو بیچ میں کہیں سے کٹا نہ ہو نمبر چار احکام شریعت کا پابند ہو ان میں سے اگر ایک شرط بھی کم ہو تو اسے اپنا پیر نہیں بنا سکتے یہ مسئلہ میں نے زمنا بتا دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں اور سچے پیر سے مرید ہوں سیدنا خواجہ بندہ نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس سال کے عمر میں سید احمد ابن مولانا سید جمال الدین مغربی کی صاحبزادی بی بی رضا خاتون سے نکاح فرمایا ان کے بطن پاک سے دو بیٹے اور تین بیٹیاں ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنج وقتہ نمازیں باجماعات ادا فرماتے تھے اور اپنے مریدوں کو بھی اس کی تعقید فرماتے تھے اور اس کا سواب یہ ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز باجماعات ادا کرنا تنہا پڑھنے سے ستائیس درجے بڑھ کر ہے اور بغیر عذر شرعی جماعات چھوڑنے کے متعلق فتاوہ رضی ویہ شریف میں ہے کہ نماز باجماعات ایک بار بھی قصدا یعنی جان بوچھ کر ترک کرنا گناہ ہے اور بار بار ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے یاد رکھئے جماعات میں جس امام کی اقتداء کی جائے اس کا سنی صحیح و لقیدہ لائق امامت ہونا ضروری ہے وہابی دیوبندی اہل حدیث وغیرہ بدمذہب کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی حضور علیہ حضرت سے پوچھا گیا کہ وہابی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے فرمایا اگر کسی نے نماز نہیں پڑھا تو ایک گناہ ہے اور اگر وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھا تو دو گناہ ہے ایک گناہ تو یہ ہے کہ اس نے اپنی نماز برباد کر دی اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس نے گستاخِ رسول کو اپنا امام سمجھا سیدنا خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیحت و تندرستی کے زمانے میں سال بھر روزے رکھا کرتے تھے اور آخر عمر میں ایامِ بیز کے روزے یعنی ہر اسلامی مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخوں کے دن روزہ رکھتے تھے جس کی فضیلت میں امام احمد حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہِ رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں تین دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں حضرتِ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا کرتے تھے آپ اپنے آرام پر دوسروں کے آرام کو مقدم سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ درخت سے نصیحت حاصل کرو کہ وہ دھوپ میں خود کھڑا رہتا ہے اور لوگوں کو سایا دیتا ہے اسی طرح انسان کو چاہیے کہ خود تکلیف اٹھائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے آپ کے پاس جو کشمال نظرانے میں آتا وہ سب غریبوں مہتاجوں میں تقسیم فرما دیتے اسی خصوصیت کی بنا پر آپ کو خواجہ بندہ نواز کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے آپ سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں اور بے شمار لوگوں نے فیض پایا آج بھی آپ کے مزار اقدس سے فیض کا دریہ جاری ہے آپ نے عرصہ دراز تک اسلام و سنیت کی عظیم شان خدمت انجام دی اور سولہ ذل قعدہ سنہ حجری آٹھ سو پچیس مطابق ایک نومبر چودہ سو بائیس ایسوے کو فصال فرمائے آپ کا مزار مبارک سوبہ کرناٹک کے شہر گلبرگاہ شریف میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات کی دولت سے ہمیں مالہ مال فرمائے آمین بجاہن نبی الامین سید عبدالجلیل رزوی خطیب و امام عبدالسلام مزید عبدالرحمن سٹریٹ بمبئی نمبر تین